ملکی کے گوشت کے حوالے سے چلنے والی خبر پر پنجاب فوٹ آتھارٹی کی تحقیقاتی ریپورٹ سامنے آ گئی کچھ عرصے قبل میڈیا پر ملکی کے گوشت میں کینسر کے سبب بننے والے اجزاز جگر میں آسنگ کی موجود کی کے حوالے سے خبر نشد ہوئی جس میں امریکی دارے فوٹ اینڈ بریک ایڈمنسٹریشن کی ایک ریپورٹ کا حوالہ دیا گیا ڈیریکٹر جنر پنجاب فوٹ آتھارٹی کیپٹن ریٹائرٹ محمد عثمان نے اس خبر کا نوٹس لیتے ہوئے فوٹ آتھارٹی کے مطالقہ ونگز کو مکمل تحقیق کر کے ریپورٹ مرتب کرنے کا حکم دے لیا فوٹ آتھارٹی تحقیقاتی ٹیم نے مختلف شہروں سے ملکی کے نمونے لیے اور ان کا عالمی میار کی لیبارٹی سے تجزیہ کروایا مرگی کے تمام نمونوں کے جگر میں آرسنگ کی مقدار مقررہ حصے کم پائی گئی اور مرگی کا گوش انسانی استعمال کے لیے محفوظ پایا گیا فوٹ آتھارٹی کی ریپورٹ دراصل دوہزار سولہ میں مرگی کی ایک دواہ تری نائٹرو کے ٹیس کے بعد مرتب کی گئی ریپورٹ بنانے والے سائنسدانوں نے بلیک ہیڈ نامی بیماری کے علاج کے لیے مرگی کے ایک گروپ کو تری نائٹرو والی خوراک جبکہ دوسرے گروپ کو سادہ خوراک دی نتائج سے پتہ چلا کہ تری نائٹرو خوراک کھانے والے مرگی کے جگر میں آرسنگ کی زیادہ مقدار پائی گئی اس ریپورٹ کی بنیاد پر تری نائٹرو دوائی کا استعمال تر کر دیا گیا اور یہ دواہ کبھی پاکستان میں استعمال نہیں ہوئی خبر بنانے والوں نے تری نائٹرو پر ہونے والی تحقیق کو غلط اندازے پیش کر کے اسے پاکستان میں فروک ہونے والی مرگی پر لاغو کیا اور سنسلوی خیز سبب کھلا دی جس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں پنجاب پورٹ آتھارٹی تحقیقاتی ریپورٹ کی روشنی میں یہ ثابت ہوا کہ مرگی کا گوش کے حوالے سے چلنے والی خبر بلکل بے بنیاد تھی مرگی کے گوش میں کینسر کے سبب بننے والے اجزاء کی کوئی موجودتی نہیں پائی گئی پنجاب پورٹ آتھارٹی کی تحقیق کے دوران لیے گیچکن کے نمونوں کے لابارٹی نتائج آپ ہماری ویب سائٹ www.pfa.gop.p سے حاصل کر سکتے ہیں شکریہ